ریاض بھئی دو سوال ہیں ایک تو اپنے زلے کے لائسنس پہ پورے پاکستان میں گاڑی چلا سکتے ہیں اور دوسرا اور دوسرا کیا ہم لرنر پہ موٹر وے اور ہائی وے پہ گاڑی چلا سکتے ہیں اچھا ہوا ہے شاہ صاحب کہ آپ نے یہ دونوں سوال مجھ سے پوچھ لیے کمنٹس میں بھی آ رہے تھے لوگ پوچھ رہے تھے پہلا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا اپنے زلے کے لائسنس پہ ہم پورے پاکستان میں گاڑی چلا سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور طریقے گاہ رہے ہیں بھائی جان آپ کا چاہے گھوٹکی کا لائسنس ہے چاہے سکھر کا ہے چاہے کراچی کا ہے چاہے میرپور آزاد کشمیر کا ہے چاہے آپ کا لاہور کا چاہے اسلامباد کا چاہے پنڈی کا چاہے آپ کا کوئٹا کا ہے خوزدار کا ہے نصیر آباد کا ہے کہ کہیں کا بھی ہے آپ اس لائسنس پہ پورے پاکستان میں گاڑی چلا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کا وہ لائسنس ویلڈ ہونا چاہیے اور اسی کیٹیگری کا ہونا چاہیے جو کیٹیگری جس کیٹیگری کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں پہلے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا ابھی دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لرنر لائسنس بنا لیتے ہیں لرنر لائسنس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے لائسنس برانچ آپ سے کوئی ٹیسٹ کوئی ٹرائے وغیرہ یہ وہ کچھ نہیں لیتے آپ کو جس لرنر لائسنس بنا کے دیتے ہیں کہ بھئی آپ بیالیس دن کے بعد آ کے آپ تب تک تیاری کریں ٹیکسٹ پڑھیں ٹھیک ہے یہ جو روڈ سائنس وغیرہ روڈ کے کسچنس وغیرہ ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں وہ آپ پڑھیں ڈرائیونگ سیکھیں کیونکہ لرنر لائسنس ہے ڈرائیونگ سیکھیں اس کے بعد 42 ڈیز کے بعد آپ آئیں کم سے کم 42 ڈیز اس کے بعد آپ آئیں ٹیسٹ دیں ٹرائے دیں اس کے بعد آپ کو پکا لائسنس ملے گا ٹیک ہے اچھا وہ جو لرنر ہوتا ہے اس کی تقریباً 6 مہینے یا سال تک اس کی یعنی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اگر آپ بیالیس دن کے بعد نہیں جا سکتے تو آپ ویدن 6 منس یا ویدن ایئر پورے سال میں آپ جا سکتے ہیں جب تک آپ کا ویلیڈیٹی اس میں ویلیڈیٹی ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے تب تک آپ اس لرنر لائسنس پہ آپ ہائیوے پہ یا موٹروے پہ گاڑی نہیں چلا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ دیکھیں میرے پاس لرنر لائسنس ہے تو میں یہ گاڑی چلا سکتا ہوں نہیں لرنر لائسنس is only for learning purpose آپ نے لرنر لائسنس کے اوپر صرف گاڑی کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی پیچھے L لگا کے L کا نشان لگا کے گاڑی کے پیچھے کیونکہ آپ لرنر ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ L کا نشان پیچھے لگائیں گے تو دوسری گاڑیاں جو ہوں گی آپ کے L کے نشان کو دیکھیں گی تو ان کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ سیکھنے والا بندہ ہے وہ پھر اس طرح سے ڈرائیویں کریں گے اور آپ سے کوئی امید نہیں رکھیں گے روڈ پہ کیونکہ آپ سیکھ رہے ٹھیک ہے وہ بھی ہائیوے یا موٹروے پہ نہیں آپ کسی کسی میدان میں یا جو ہے وہ کسی لنک روڈز پہ آپ سیکھ سکتے ہیں وہ بھی پراپر ایک انسٹرکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے تو لرننگ لائسنس is only for لرننگ پرپس اس کے بعد جب آپ پکا لائسنس بناتے ہیں یعنی موٹر کار کا موٹر سائیکل کا جب آپ کا لائسنس بن جاتا ہے ٹیسٹ و ٹرائی دینے کے بعد پھر آپ کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ ہائیوے پہ یا موٹرے پہ گاڑی چلا سکتے ہیں اور آپ نے وہ کہیں سے بھی بنوایا ہو چاہے موٹرے پولیس کا لائسنس اسلامباد کا ہو چاہے کیپٹل پولیس اسلامباد کا ہو چاہے زلہ پولیس لاہور کا ہو یا کراچی کا ہو یا کوئٹا کا ہو یا پشاور کا ہو یا آزاد کشمیر کا ہو یا گلگت بلتستان کا ہو آپ اس کے اوپر پورے پاکستان میں گاڑی چلا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی تینکیو بیٹھ مچ اللہ حافظ